ہماری ہیں جو بڑی سے ایسے جماعتیں وہ بھر کیف چاہیں گے کہ وہ اتدار میں دوبارہ آئیں پیپلز پارٹی کی بڑی خواہش ہوگی کمس کم سندھ میں تو آ جائے اسی طرح دیگر کی میں آپ نے سوچا تھا کہ پجام میں الیکشن نہیں ہوں گے نبوے روز گزر جائیں گے عمران خان صاحب کو توچھا خانہ کیس میں تین سالی قید ہو گئی ہے پانچ سالی جن کی نائلی ہو گئی ہے ساتھ ایک لاکھ پر جمعان ہو گیا چوری کے الزام میں یا ان کو انہوں نے ڈکلیر نہیں کیا چوری تو نہیں ڈکلیر نہیں کیا انہوں نے اپنے ایسٹس کے اندر اسپنگ کو سزا ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے جو ان کی لائف ٹائم بسکولیفیکیشن کی اس کو ختم کر دیا تو ہی سٹینڈ الیجیبل تو اسٹیبلشمنٹ تو تین بار ڈیسی بھی ہے بیچاری محصول یہ کہتے ہیں تین بار نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ مطلب ہے سینگ کسائے ہیں کہ حاملے غیر کو بھی درد کی دولت یا عرب ایک میرا ہی بھلا ہوں مجھے منظور نہیں تو بھائی دوسروں کا بھی تو ہو اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے اوپر سے نیچے تو اگراؤز ڈا بورڈ ہونی چاہیے اسلام علیکم ناظرین حسن نقمی شو کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ناظرین آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ میرے استاد بھی ہیں جنرل نظم میں ہم نے ان سے بہت سکھا ملک کے ماینا صحافی تجزیہ کار آمیر زیاد صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا سر مجھے یہ بتائیے گا کافی عرصے سے پچھلے چند ماہ سے یہی بات ہر جگہ پاور کورٹن میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ آخر نقران وزیراعظم کون ہوگا مکلف نام آتے رہے جس میں محسن بیگ صاحب کا نام آیا اس کے علاوہ گوھر اجاز صاحب کا نام آتا رہا پھر فور میں بیوروکریٹس کے نام آتے رہے اور لوگوں کے نام آتے رہے سر اب وہ بالاخر اسمدی ڈیزولو ہو گئی ہے پریزنٹ نے بھی سائن کر دی ہے اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں جو بھی ہیں وہ جو فیصلہ واسن کا تعلق ہے وہ اور عمران یہ شباز شریف صاحب جو ہیں ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں وزیراعظم کے نام کے سر آپ کے خبر ہے کہ کون ہوگا نقران وزیراعظم دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ حسن صاحب بہت زیادہ کیا سارائیاں ہو رہی ہیں اور کیا سارائیاں جو ہے میرے خواہد میں کچھ ہمیں عادت بھی ہماری پاومکورٹ میڈیا کو نا منہ کوئی اتنا بڑا ہی مسئلہ ہے نہیں اور اس کو بڑے آرام سے آپ سوڑھا کر مطلب ہے پہلے بھی اس کا اعلان کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی کیونکہ آئینی مدد تین دن ہوتے ہیں اسیمڈی ڈیزول ہونے کے بعد تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ آخری تک لے کے جاتے ہیں چیزوں کو اور اس کے بعد بھی اگر وہ کھینچ سکتے ہیں دو تین دن تو کھینچیں گے جہاں جب تک ان کو آئین اور قانون اس بات کی اجازت دے گا تو جو جلدی مجھے اور آپ کو ہے میڈیا کو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ہے جنہیں فیصلہ کرنا ہے وہ they are going to take their sweet time اب رہے گئے ناموں کے اندر اب ظاہر ہے کہ ہماری ایک بڑی ایک عیب ہے کہ ہماری ہر آدمی چاہتے ہیں کہ اپنا بندہ ہے اور وہ اس کی وجہ سے میرٹ قربان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ملک میں کوئی خالی نہیں ہو گئے اماندار لوگوں سے غیر جانب دار لوگوں سے تو آپ کسی بھی اچھی آدمی کے نام لاسکتے تھے لیکن یہ شروعات ہی غلط کی گئی کہ جناب عسابدار کا نام بسی نے دے دیا کسی نے فلا کا نام دے دیا جو کہ متنازہ نام تھے جن کی political affiliations جو تھیں بہتی سب کے سامنے تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے کچھ نام سنے جس میں جیسے کہ جلیل عباد جلانی صاحب کا نام سنا گیا اور ان کو بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اب تک کہا جا رہا ہے کہ بہتی سٹرونگ کنٹینڈر ہیں اچھے وہ ایسا نام ہے جس کو میں کہوں گا کہ مطلب ہے غیر متنازہ ہے اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سیاسی جماعت کے قریب ہے فلاں اس کے اوپر یہ ہے نا تو اور اس طرح کے اور بھی مالی شخصیتیں ہوں گی ڈکٹر فیس شیخ کا نام آ رہا تھا وہ بڑا ایک مضبوط نام تھا ایک دمانے میں تو میں ظاہر میں اس فکر یہ نہیں کر سکتا کہ دو گھنٹے میں ٹھیک تھے تبدیل ہو سکتی ہیں اس ملک کے اندر آخری گھنٹے میں ہو سکتی ہیں رمینیس لیپ بٹوین رکھا پیندہ لیپ بات یہ ہوتی کہ ہمیں کلیہ لیکھنا چاہیے کہ بھئی غیر جانب دار آدمی ہو سپورٹلیس ہو اماندار ہو اب اس پر وہ جلیل صاحب بھی اترتے ہیں اس کے اوپر فیس شیخ بھی اترتے ہیں کوئی اور نام لیکن اگر آپ کوئی سیاسی بندہ لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ انتقابات سے پہلی اس کو مشکوک کر رہے ہوں گے تو اس چیز سے گریز کرنا ہے یہ میرے خواہد میں یارڈ سے کیا ہونی چاہیے کہ کوئی ساتھ تھا بہتر آدمی لے کر رہے ہیں جناب سر دوسرے یہ بزائیے گا سر آپ کو اس سالے ایکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں بھئی یہ جو سلسلہ شروع ہے مردم شماری کے بعد ڈیلیمٹیشن کا اس کی جب اس کے ہم روح سے دیکھتے ہیں تو لوگ خود جو پیپلز پارٹی کے ہمارے روز تھے جن سے میری بات ہوئی ہے نونلی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ خود کہتا ہے کہ مسکرم ڈیڑھ دو ماہ دیر ہو سکتی ہے تو آپ ایڈ کرنے تین مہینے میں دو مہینے ابھی ہم آگست کے میڈ میں ہیں تو یا تو بالکل اینڈ آف ڈس ایئر یا پھر لوگ فروری مارچ کی بات کر رہے ہیں برخال میں اس سے دیر نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی لیکن سنے میں جو آ رہا ہے کیا سرائیاں کافی ساری ہو رہی ہیں کہ شاید چھ مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے دو سال تک بھی ہو سکتا ہے نگران ہوں حکومت کا ٹینئور کا آپ کو لگتا ہے ایسی باتوں میں کسی چاہی ہے یا ایسا ممکن ہے لگ در آ رہا ہے آپ کو مجھے حسن نقوی صاحب یہ بتائیں اس کے کوئی آئینی راہ کیا ہوگی مطلب ہے آپ کیسے مطلب ہے یہ بلی کی گلے میں گھنٹی کون ماندے کا کیسے باندھی جائے گی نا تو میں تو اگر ہم آئین کی کوئی سٹیم چاہیے ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ یہ سب کچھ اتنا چاہیے پھر میری سمٹ میں ایک اور بات نہیں آتی کہ ہماری جو بڑی سیاسے جماعتیں وہ بھار گیف چاہیں گی کہ وہ اتظار میں دوبارہ آئیں پیپلز پارٹی کی بڑی کوائٹ شروع گی تم اس کم سندھ میں تو آ جائے اسی طرح دیگر کی تو بہت اتظار نہیں کریں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے منطقی کہ انتخابات جو ہوں گے جب نئی حکومت آئے گی پانچ برس کے منڈیٹ کے ساتھ وہ زیادہ بہتر فیصلے کر سکے گی تو ایک تو میں کہتا ہم جیسے جو معصوم لوگ ہیں وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں نا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں مطلب ہے آپ نے سوچا تھا کہ پنجام الیکشن نہیں ہوں گے نبی روز گزر جائیں گے آئین تو اجازت نہیں دیتا خانون تو اجازت نہیں دیتا لیکن وہاں پر کے ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے اور وہ ہر وہ کام نہیں ہے جو اس کا منڈیٹ نہیں ہے کیا نا اور متنازہ کام بھی بہت زیادہ کر رہی ہے تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہمیں بچگونی کی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اس کہتے نا اب لکیر کو عبور نہ کر لیں تو پھر میں یقین کرنا چاہیے کہ جناب ابھی تک میں کہوں گا کہ ہونے چاہیے باقس کے اوپر زیادہ دیر نہیں ہوں نہیں سر دوسرے یہ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں تین سالی قید ہو گئی ہے پانچ سال کے جن کی نائلی ہو گئی ہے ساتھ ایک لاکر کا جنمان ہو گیا اور سر ان کے اوپر دیگر کیسز بھی چاہ رہے ہیں جیسے فورن فنڈنگ کیس آئی کہ آپ کو لگتا ہے ان کو دیگر کیس میں صدا ہوگی یا آپ ان کی صدا ہو کیسے دیکھتے ہیں دوسرے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ماضی قریب میں یا کہ وہ باہر رہائی ان کی ممکن ہو سکے گی اور کیا آپ کو اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب نظر آنے کیا یا پی ٹی امران خان ایک طویل قانونی ابھی جنگ کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے بلکہ جنگوں کے لیے تیار ہوں گے نا اور ان کی جو ہے وہ آسان نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ جس وہ اس وقت پیچھینگیوں میں فرد گئے ہے قانونی آسانی سے نکل سکیں گے وہ اور میں فیصلے پر کومنٹ کرنے کے لیے میں انکومپیٹنٹ آدمی ہوں میں صحافی آدمی ہوں میں تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے صحیح ہے لیکن مطور پاکستانی میں ایک بات ضرور کہوں گا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی گھڑی جیسے مطلب ہے چوری کے الزام میں یا ان کو انہوں نے ڈکلیر نہیں کیا چوری تو نہیں ڈکلیر نہیں کیا انہوں نے اپنے ایسٹس کے اندر اس پر کو صدا ہو گئی ہم سب تعلیہ بجاتے ہیں لیکن ہمارا پھر یہ سوال آتے کس ملکوں سے بڑے بڑے کرپشن کی کیسز تھے اور ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے انصاف ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ اگدم پہیاں گھومیں تو کچھ لوگ اگدم موتبر ہو جائیں اور بعض لوگ غیر موتبر ہو جائیں اور پھر غیر موتبر موتبر ہو جائیں تو یہ ریوالبنگ ڈور والی ختم ہو اور جس نے جس طرح کبھی اعتقاب کیا ہو جرائم کا بدنوانی کا ملے تو ہمارا مطالبہ یا بطور پاکستانی ہماری سر نوہ مہی کے بعد جو واقعات ہوئے جس کے آپ کو دیکھا ہے پی ٹی آئی تکریبن ٹور پور کا شکار ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ اگر پی ٹی آئی ویمران خان صاحب جیسے اپنا ایل ہو گئے ہیں اور وہ شہد الیکشن میں ہمیں نظریہ آ رہے کہ نہیں ہوئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی باقی ماندار لیڈر شیف ہے جس میں شاہ محمود قریص صاحب ہیں یا پرویزدائی صاحب ہیں وہ پارٹی کو دوبارہ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کینڈریس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اگلے آنے والے الیکشنوں میں مقابلہ کرسکے دیگر جو مطلب ہیں جو مشکلات جو امران خان کے لیے وہی مشکلات جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہے دیکھیں دو باتیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ بلکہ تین ہو چکی ہیں کہ ان کا جو آہ سمبل ہے آہ اس کی یونٹی کا وہ جیل میں ہے ٹھیک ہے دوسروں کے جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر آہ جو ہے بکھر گئی ہے ٹھیک ہے نا پھر جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ ٹوڑ گیا ہے تو الیکشن کے لیے آپ کو ان تینوں چیزوں کا ہونا یا اچھی پرفارمنس کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضرور ہے چلیں امران خان جیل میں ہی رہتے ہیں مائنس پی ٹی آئے لڑتی ہے امران کے ٹھیک ہے نا تو اس بڑا شاہ محمود کو یہ اشور کرنا پڑے گا کہ امران کی سرپرستی اور ان کے اوپر قائم رہے اور ان کی لائنٹی جو ہے نظر آ رہی ہے لوگوں کو ان کے ووٹرز کو کہ امران کے ساتھ ہے اس کے بعد وہ کچھ مطلب ہے کھڑے ہونے کی بات کر سکتے پھر بھی آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہر کانسٹونسی میں ایک کینیڈیٹ ملے گا کئیوں میں ملیں گے کئیوں میں نہیں بھی ملیں گے اور پھر ان کے پاس دیکھیں الیکشن ڈی منز کرنے کے لیے کیا تنظیمی ڈھانچہ ہے یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ ہماری کانسٹونسی بیس پولٹکس ہے بے شک آپ بہت مقبول ہوں لیکن الیکٹیبلز کی دنیا میں کانسٹونسی کی دنیا میں اس کی بڑی دقتیں ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی راہ جو اس وقت آسان نہیں ہے اور بہت مشکل اگر وہ مٹھی بڑھ نشستیں بھی لے لیتے ہیں بسپائٹ آل پاکستان پارٹی کا آپ نے دیکھا کافی سارے پی ٹی آئے کے جو نراز لوگ سے جن کو مجبور کیا لیا جو چھوڑ کے نو مہی کے واقعات کے جنہوں نے وہ نم کی اور پھر جوائن ان آئی پی بھی بھی کر لیا آپ کو سر آئی پی بھی کا فیوچر کیسا نظر آ رہا ہے کے لیے لیکشن میں کیا وہ کوئی سیٹیں نکال پائیں گے یا یہ بس ایسا ٹھیک ہے ای پی بھی کے جو ایلیکٹیبلز ہیں ایلیکٹیبلز بلکل اپنی سیٹیں لیں گے وہ کتنے ان کے پاس کتنے مزید آ جاتے ہیں کہ سوال ہے آٹھ آتے ہیں دس آتے ہیں چودہ پندرہ پوپلر فورس وہ نہیں بن پائیں گے ٹھیک ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو آواز محبت ہے انہوں نے رونگ فوٹنگ پہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نئی پارٹی آتے ہیں تو پرانی پارٹیوں کو رت کرتے ہیں تب ہی تو آپ نیا نیا مطلب اگر وہ کوئی چیز لے کر آئیں گے نا تو اگر وہ آکے کہتے ہیں ہم نون لیگ کو بھی رت کرتے ہیں اور ہم پیپلز پارٹی کو بھی رت کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی کی بہتر شکل ہیں تو انہوں نے ایک بات لکھی کہ ہم پی ٹی آئی کی بہتر شکل ہیں لیکن جو انٹی پی ڈی ایم بوٹ ہے اس کو کیش کرنے کے لیے ان کو اس کے خلاف پوسچر لینا چاہیئے تھا وہ لیا گی انہوں نے جو پی ڈی ایم کا تو ان کا روم فوٹنگ تھی ان کے پاس کوئی ابھی تک بیانیاں نہیں ہے کہ ان کے پاس ایسا پارٹیوں کے ایک جیسے ہیں ساری پارٹیز کے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی یہ نہیں ہے کہ میڈل کلاس پارٹی ہے کوئی مطلب اس میں مزور کسان ہے میند کشن تو ساری پارٹی کے وہ ایسی انٹلوڈنگ پی کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا بہت آگے تک جانے کے ان میں حوصلہ ہے لیکن اگر ایک ڈیوائڈ gangs اور دیوائڈ gangs کی اندر آ آ پدھوسٹ ہو گی ایمکی in کی جو سیٹس ہوں گی وہ بھی امپورٹنٹ ہوں گی تو آپ کے وہ بنڈے گا نیوسنس حی mes 들어 شرک ہی خوشاڈ نظر آ رہے ہیں جو ہلکیں ان کے قریبی وہ بھی اکیلیم کر رہے تھے کہ خیال ان کی جو نا اہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ کو کیا ان کی نا اہلی ہوتی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور کیا سولہ ستمبر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سابق وزیران پاکستان نون لیگ کے سب جو پیٹرن ان چیف کہہ دیں آپ جو ہیڈ ہیں وہ نواز شریف صاحب وہ آپ کو لگتے ہیں کہ واپس آ جائیں گے سوہ ستمبر کے بعد جب حسن قانونی پیچیرگیاں بہت ہیں اور اس پہ میری جو اکلا سے بات ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہیں مطلب ہے نکتہ نظر آ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے سامنے بھی بھی راستہ ہے اور لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مطلب ایک تو ظاہرہ ہے کہ یہ جو اپیل کا جو تھا اپیل ایٹ ساری ریویو ایٹ ٹو بی ٹوی 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 ہو جس کا ریسکو بڑا ہوتا ہے اس میں آپ نہیں کرتے جو غلطیاں ہوتی ہیں کوئی کوما کی کوئی فیکش منسٹیک اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں بسushope تھا لیکن اس لیے انہوں نے کہا تھا ہے جی ٹوی 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 ٹو bir ٹٹھوی ٹوی ٹٹڈ اپیل سروازہ بند ہو گیا ان کے پاس ہیں جا اب ٹھیک ہے اب لیکن یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن ایکٹ تیرمیم کر کے جو ان کی لائیف Roland بسکوالفیکیشن کی اس کو ختم کر دیا تو مگر ان پہ دو کیسے ساتھ برس کی قید ہے ایک میں دس برس کی قید ہے ان کو ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا کورٹ کے رحم و کرم پہ پیش کرنا پڑے گا یہ نقطہ آغاز ہوگا تو ان کے پاس کیا شورٹی ہے کہ کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے ہم یہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے کون آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر دوسری بات پر تو مجھنی چاہیے کہ جو ان کی ڈسکوالفیکیشن کا فیصلہ تھا وہ ریاست پاکستان کے تمام ادارے اس پہ متفق تھے ان سے بات کر رہے ہوں بات چیزوں کے لیے لیکن مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں مومن ایک غار سے دوبارہ نہیں دوبارہ ڈسا جاتا تو اسٹیبلشمنٹ تو تین بار ڈسی بھی ہے بیچاری محصول ٹھیک ہے نا تین بار نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے مطلب ہے سینگ کھسائے ہیں غلط کیا صحیح بات ہے تو بار بار کیوں ہی کیوں کیوں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب ان کے مقابلے میں بڑے بہتر کینڈیڈیٹ ہیں ہر باتوں کی مانگیں ٹھیک ہے تاریخ بھی بہت کرتے ہیں اور اچھا ہونا یہی چاہیے کہ سیویل اور ملٹری ایڈشک کو ملک کو آگے جانا ہے نا ہماری اتھلال صاحب آپ کی زیادہوں کو اٹھے ملکے آپ کہہ رہے ہیں چلنا چاہیے زیادہ ملکی ترکی آپ کی زیادہ ادا کر سکیں صاحب آپ یاد ہوگا آپ کو ماضی میں خود بھی سٹوریز کرتے رہے کہ دونوں سباز شریف صاحب کی سٹیچڈی اور تھی وہ سٹیبلشمنٹ سمجھاتے تھے آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ہم کور کرتے ہیں سر آپ کی سٹوریز کرتے ہیں میں بھی کرتا رہا جس میں مریم نواز صاحب آجی سے وہ انٹی سٹیبلشمنٹ لائن لیا کرتی تھی اور ووٹ کو اس کا دو بڑا نعرہ ان کا ہٹ ہوا تھا سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل جانشین جو ہے وہ مریم نواز ہوں گے یا ان کے بھائیوں گے اگر اگر وزیراعظم کا فیصلہ فرض کریں فرض کریں پی اے ملن سیڈ سے زیادہ لے جاتی ہے بے شک مجورٹی پارٹی طور پر نا بھی ہے سب سے اکسیلیسی پارٹی طور پر آجے تو کیا آپ کے ساتھ میں شباز شریف کو کینڈیٹ ہوں گے ان کے یا مریم نواز صاحب ہوں گے پرائیم سے کہیں گے دیکھیں منطق تو یہ کہتی ہے کہ شباز شریف صاحب ہوں گے منطق کی گرم بات کریں کیونکہ جو جو بیکج نواز شریف صاحب پر ہے اس سے زیادہ بیکج جو ان کی صاحبزازی پر ہے وہ بہت ہی ٹیک لیس قسم کی خاتون ہیں وہ جب مطلب گفتگو کرتی ہیں تو دوستوں سے زیادہ دشمن منا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کا بڑی ہارڈ لائن ہے چیزوں کے اوپر نا اور وہ میرے خاصل میں جو کہ آپ کو فینس چاہیے پاکستان کی پولٹکس میں مطلب ہے دیکھیں یہ عمران سے بھی ہوا تھا عمران خان سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ آپ بہت زیادہ مطلب ہے کہ آپ میانے روی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اپنی انٹینشنز کو چھپا کے رکھتے ہیں بہت ساری نا یہاں پہ دیکھ اہری دیر ہارٹ آن ڈے سلیپس وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ ہے نا تو وہ چھپی بھی باتیں نہیں ہیں پھر جو مریم کے قریب ہی ہلکے ہیں وہ جو اسٹیبشمنٹ کے والے سے گفتگو کرتے آئیں اور کرتے رہیں اب تک کر رہے ہیں وہ وہ ظاہر ہے جو مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے تو جن کو پتا ہونا چیز ان کو بھی بتا ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ وہ کیوں ان کو مطلب ہے ان کے مقابل میں شہباز شریف صاحب جو ہیں زیادہ acceptable ہوں گے ٹھیک ہے نا اور ہاں لیکن شہباز شریف صاحب یہ ضرور چاہیں گے حسن صاحب کہ میں نواز شریف صاحب کی جو آہ popularity ہے جو ان کا ایک cloud ہے اس کو اپنے آپ سے ضرور نہ کرنے انتخابات میں جانے سے پہلے وہ ان کو مل ملے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دیکھیں نا ان کی تو انہی کی وجہ سے تو نواز شریف بہار نکلے ملک سے ان کی جو بھی بیک ڈوز ان کی ڈیپلومیسی تھی تو اچھے پھر دوسری بات ہی ہے کہ بھئی آپ تین بار وزیر آتم بن گئے اب تو آپ ارام کرنے ریٹائر ہو رہے ہیں مطلب کوئی حرج نہیں ہے اور بلکہ شہباز شریف بھی کہ کوئی نیا آدمی آجائے شاید فاقان آجائے یہ تو میں خواہش کی بات کر رہا ہوں پارٹی میں کسی اور کو بنا دیا ہوں اور دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے اور ہمارا واحد متقسمت ملکے جو مورسی سیاست کی گرفت میں ہے تو اگر آپ کو یہ اچھی جمہوریت چاہیے تو اس سے نکلنا پڑے گا لیکن فیلحال شہباز شریف صاحب کو میں بیٹر کینڈیڈیٹ دیکھتا ہوں سر آپ کو ہی نکھتا ہے عمران خان صاحب جو آج بند گلیے پہنچے ہیں اس کے ذمہ دارے وہ خود سب سے بڑے ہیں ان کے ریجڈ نیس ایک اگر وہ اسمبلی سے نہ باہر آتے اور اسمبلی کے اندر موجود رہتے اور اپنی جو یہ جدو جہد ہے وہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہی جائے رکھتے تو آپ کیا نہیں خیال ہے کہ پھر وہ ہر چیز میں ریجڈ نیس اگر دکھائی کہ اب اس دہ جو پہنچ گئے ہیں کہ وہ اب ان کی پارٹی جو ہے تقریبا تباہی ہوئی چکی ہے تو کیا آپ کا کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دارے عمران خان کو ہی سمجھتے ہیں دوسرے سر ایک اور اسی ذمہ دی سوال یہ ہے کہ اسمان بزدار صاحب کی نیسٹر تھے ابھی کرپشن کی بہت کہانیاں آتی ہیں کہ فراغ گوگی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی جو زوجیں ہیں وہ بھی کافی نیکسس ٹائپ ہے جس میں یہ جو ایف آئی اے اور دیگر تحقیقاتی دارے ہیں انہیں کافی سارے کیسز پر ارض کی ہیں جس میں بیورو کریس کے ساتھ ملکے فراغ گوگی جو ہے وہ کیک بیکس اور باقی جنگ دیکھتی رہی تو خان صاحب کی ناک کے نیچے ہوتا رہا ہے کہ اچھی جیٹر ہی چھانے تو یہی ہے دو سوال ہیں آپ کے پہلے تو دیکھیں ہائن سائٹ پہ ہم سب اقل مند ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کامیابی کے سو باپ ہوتے ہیں ناکامی کا کوئی بات نہیں ہوتا نا اور اس کا ملبہ ایک شخص بھی گیتا ہے تو عمران صاحب کی نالدانیاں یا جو ان کی وہ جو اسٹریٹ بیٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے نا انہیں پاکستان کی پولٹس کی جو کہتے ہیں انٹرکٹ چیزیں تھی ہوں سمجھ بھی نہیں آئی انہوں نے کہا چلے یہ سہی کہنے کہ قومی اسمبلی سے نہیں آنا چاہیتے لیکن ان کا گیم پلان تو بڑا سادہ سا تھا معصوم سا تھا انہوں نے کہا جی وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور دو اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو چھایسٹھ فیصل نشتیں خالی ہو جائیں گی اینڈ ویل بی ایبر ٹو فور سیلیکشنز ٹھیک ہے ناکہ اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے کوئی انکونسٹویشنل بات نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں ایک ووٹ کی بڑتری تھی جب بھی لوگ جائم ہوتا ہے تو تو اگر یہ ملک سیدھا سارا چل رہا ہوتا ہے تو انتخابات ہو جاتے ہیں معاملہ ان کے حق میں ہو جاتا لیکن جو ان کی میں سمجھتا ہوں غلطی تھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جی پاکستان کی پولٹس میں کیا کیا غیر ممکنات ہو سکتے ہیں اور وہاں پر وہ جا کر مطلب جو کی ناکامی تھی وہ یہ تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ میری جو مقبولیت ہے وہ کافی ہے میرے لیے نا اور اس کے بل پہ میں اپنے لیے راستے کھول لوں گا اور وہ راستے ہم نے دیکھا کہ نہیں کھلے اور پھر انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشن لانے کی کوشش کی وہ شریف خاندان نے بھی کی اپنی ماضی میں مگر انہوں نے ایک تسلسل رکھا وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک بار گالی دی تمکیت کی الگ ہو گئے نا پچھپ ہو جاتے تھے خان صاحب جو تھے وہ ایک متواثر کرتے رہے تو جو ان کا کہتے ہیں نا کہ خلیج جوتھی وہ بہت بڑھ گئی تھا خان صاحب میں پانچ میں گئر میں تھے نا وہ تو پیار پر آنے کے پیار ہی نہیں ہوتے تھے پھر جو میں بزیراعظم رہ چکے ہوں آپ کو پاکستان کی پاور میٹرکس کا سمجھ میں آنا چاہیے کہ فورد کو کسی تک آپ کو اس کو پرووک کرنا ہے اور جبکہ آپ کے اچھے تعلقات بھی رہ چکے ہیں تو کچھ چیزوں کے اندر آپ اپنے آپ کو پھر ریڈجس کرتے ہیں نا آپ دوبارہ سے اپنا آپ کو ریڈمینٹ کرتے ہیں نہیں کیا انہوں نے ایک بات دوسرا سوال آگیا آپ کا کرپشن والا تو کرپشن دیکھیں تو ناقابل معافی ایک تو بزار کی چوائز جو تھی وہ ان پر شروع پہلے دن سے تنقیت کی وجہ بن رہی تھی اور بزار اکرم پلس ثابت ہوا نا وسیم اکرم مائنس ثابت ہوا اس کی بچارے کی تو بوڈی لینگویج سے ڈے ون سے لگ رہا تھا کہ وہ آدمی جو ہے نا ناکامیوں میں ڈوبا ہوا ہے چاہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی فوج میں اور عمران خان میں فاصلے کی کیونکہ ظاہر ہے کہ پنجاب کی گورنڈنس اچھی نہیں ہے تو فوج کا ظاہر ہے کہ پاور بیس ہے وہاں سے تو ان کو دکھ ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کرپشن ظاہر ہے کہ ناقابل معافی ہے لیکن دیکھیں ہم اس کے اوپر جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک زمانے میں گوریوں میں کہتے ہیں کہ شوایط موجود ہوا کرتے تھے بقول ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اور ایف آئی اے کے اور نیپ کے فلاں کے خلاف فلاں وہ ایک دم غائب ہو گئے آج جو تمام لوگ پاکیزہ ہو کے متبر ہو کے اس ملک میں حکم نہ رہے تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر واقعی شوایط ہے بلکل ان کو رتی برابر نہیں چھوڑنا چاہیے فرا صاحبہ کو یا ان کی بیگم صاحبہ کسی طرح ملابس ہے امران خان خود ملابس ہے کوئی کولی کاو نہیں ہے لیکن کوئی کوئی شیر ہے نا کہ حاملے غیر کو بھی درد کی دولت یا عرب ایک میرا ہی بھلا ہوں مجھے منظور نہیں تو بھائی دوسروں کا بھی تو ہو اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے اوپر سے نیچے تو اگراؤس دا بورڈ ہونی چاہیے اور جب آپ اگراؤس دا بورڈ کریں گے آپ نئے لوگوں کو آنے کا موقع دیں گے اور ایک مثال بنائیں گے کہ جناب کرپشن نا کھپے کرپشن نا منظور تو یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے ریٹمس ٹیسٹ ہے اچھا اسی میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور فوج ہے وہ بھی اپنے آپ کو ریوائیٹ جو اس کی پاپولیریٹی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک دم آسمان پہ چھوئے گی اگر ایک راؤس دا بورڈ اکاؤنٹی بیلٹی ہوتی ہے اس ملک کے اندرہ نا رائل شریف صاحب کو لوگ اب تک کیوں اچھا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ نا کہ انہوں نے فوج میں اکاؤنٹی بیلٹی کا آغاز کیا تو ان کے زمانے میں انٹی کرپشن نیرےٹیب بہت زوردار تھا پورے ملک میں نیرےٹیب کیا تک تھا تو میرے خالد میں یہاں پر ان کو سوچنا چاہیے کہ جو جو لوگ کرپشن میں ملوبس ہیں کوئی بھی ہو کسی بھی خاندان سو اس کا تعلق اس کے خلاف کروائی کریں اگر حسن نقویس آپ یہ کوئی وہ نہیں ہے تو خواہش کا میں اظہار کرو کچھ تجزیہ ہی ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے اس ملک میں لیکن یہ میرا خیال میں بہت سارے پاکستانیوں کی میری جیسی خواہش ہوگی کیسا ہوں جیسے کچھ کورٹرز کلیم کرتے ہیں کچھ لوگا خیال بھی ہے بلکہ کچھ کہتے ہیں شواہد بھی موجود ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نو مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے تو آپ بھی ہم نے دیکھا بھی کہ فوج نے اس پہ یا جو ہمارے ریاستی دارے نے بڑی سخت لائن دی گیا ہے آپ دیکھیں ختیزہ شاہ جنہیں بہت کچھ کی گئی تھی کہ ان کی رہائی کا کوئی وہ سبب بن سکے لیکن ان کی رہائی بھی ابھی لکھ ممکن نہیں ہو سکی تو صرف آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی نو مئی کے لئے ذمہ دار ہیں اور دوسرے کیا ان کا وہ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا نو مئی کے بابنات میں میلٹری کورٹمنٹ ٹرائل ہونا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کسی سویلین کا میلٹری کورٹمنٹ ٹرائل ہونا چاہیے ایک کو بتا دوسرے سوال پہلا سوال تو یہ اگر اگر ذرا سا بھی مطلب ہے کہ سمجھ ہو جو ہوتی ہے اور پاکستانی پاور پولٹکس کی میٹرکس سو سمجھتے تو کبھی بھی مطلب ہے کہ فوجی ادارے کے اوپر آپ اس طرح برہراز سنبھلہ نہیں کرتے ہیں مطلب ہے یا تو آپ فیصلہ کرنے کے آپ چیئرمن ماہو بن رہے ہیں اور آپ ایک انقلابی پارٹی لیڈ کر رہے ہیں کیا نا اور آپ کہتے ہیں عمل کو آخر کریں گے اور آخر کو بل کریں گے وہ تو ان کی پارٹی کے کریکٹر نہیں مرام خان بھی موزے تم نہیں ہے نا یا آپ کے چیئے ویرہ نہیں ہے تو آپ کی کام نہیں کر سکتے تو آپ نے غلط ایک بول لیا دوسری بات ہی کہ ایک میرے بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ صرف فوجی کہتے ہیں تنصیبات کے سامنے ہی مظاہرہ کی نہیں ہوا دورڑن ہاؤس کے سامنے کی نہیں ہوا سی ایم آس کے اوپر حملہ کی نہیں ہوا مطلب اگر عوامی غیض و ہوتا ہے وہ صرف سارا کا سارا ایک ہی طرف کیوں جا رہا ہے کیونکہ اگر فرص کریں کہ ہم اور آپ اگر سیاسی کارکن ہوتے تھوڑے بہت تھے ہی بھی نا بچپن میں تو ہم لوگ تو اور ہمیں پتہ ہوتا ہے جی موگلائز ہو رہی ہے تو بھئی آپ ان لوگوں کے اوپر زیادہ کرتے کسی وزیر کے گھر پہ جاتے کسی مطلب ہے وزیراعظم کے گھر پہ جاتے جاتی عمرہ جاتے کیوں نہیں گئے وہاں پر تو ایک سوال آتا ہے یہ تو وہ لیکن ظاہر ہے کہ میں اور آپ اس کے اوپر ہم ایک فائنل ورڈک نہیں دے سکتے تحقیقات ہونی چاہیے پھر آپ آگئے فوجی عدالت عدالت کا میں نے ہمیشہ فوجی عدالت کے مسئلے کے اوپر جو ٹیرریڈرزم کے کیسز تھے دہشتگردی کے اس پر ہم نے سپورٹ کیا اس چیز کو کیونکہ وہ جو وہ لوگ تھے وہ جج کو پریشر میں لیا آتے تھے جو ہمارے آپ کو بتایا نا القائدہ سے منسلک لوگ تھے اس طرح کی مزید تندیموں سے جو وہ وہ نکر آتے تھے تو چھوڑی آیا کرتے تھے وہاں سمجھ میں آتا تھا کہ فوجی عدالت ہونی چاہیے سیاسی کارکون کو اور سیاسی کارکون ماننا بڑا نالا ہے اس نے بڑی غلطی کی اس نے گناہ کیا ٹھیک ہے نا جرم کیا اس نے سیویلین کوٹ میں ہونا چاہیے کیونکہ ایک بار آپ یہ چیز کھول دیں دیکھیں دو چیزیں ہوں گی اس سے ایک تو فوج جیسے ادارے کو جو ہے جو پاکستان کے سب سے منظم اور مضبوط ادارہ ہے اس کو براہ راست پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت کے سامنے ہی آنا چاہیے فوج سب کی ہے نا اس کی اونرشپ سب کی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو رکھیں اور ہاں تحقیقات میں مدد کریں اور عدالت جو ہے وہ میرے خاند میں ہمارے انسٹویشن کے لیے زیادہ اچھا ہے یہ میری ناقص رائے بسکتہ انسٹویشن کی رائے سے مختلف ہو لیکن ہم جیسے جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور سبیلی ندارتوں ہی کو سیاسی کارکنوں کا ٹرائل کرنا چاہیے وانا کل کوئی اس چیز کی کوئی حد نہیں ہوگی پھر دوسرے یہ بتائیے گا آپ سائیفر والے معاملیوں کہہ دیکھتے ہیں وہ پھر پہلے یہ ہم نے سننے میں آیا کہ جی ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور اب دوبارہ وہ ایک امریکہ کی ایک ویب سائٹ پہ ہوا پبلش ہو گیا وہ لیگ ہو گیا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سکتا اور آپ کو ہی لگتا اس سے پی ٹی آئی مزید مسے گی دیکھیں لیکن ایک بات ہے کہ ایک بات ہے امریکہ نے سازش نہیں کی چلے مان لیتے ہیں نا اور دیکھیں کہ سازش نہیں کی ہوگی مگر ہمارے ہیں ایک ایک روحیہ ہے امریکہ کو جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں مطلب ہے کہ ہماری چیزوں میں اس کا بہت دقل ہے اور ہماری اشرافیہ جو ہے ہماری اشرافیہ وہ سمجھتی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بیٹرین ہونے چاہیے مغرب کے ساتھ اور سمجھ میں بھی آتی ہی ہماری ایٹی پرسنٹ ایکسپورٹس وہی جاتی ہیں دیار آوا بائیرز ٹھیک ہے نا ان کی بڑا ایک پاکستان کے در ان کی وہ رہا ہے تو بات اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور یہاں پہ تکمیل ہو گئی اب آپ نے سازش کی نہیں کی یا آپ پہلے سے سمجھ رہے تھے کہ یہ جو جس راستے پر جا رہے ہیں خان صاحب اس کی وجہ سے تو بھائی ہمارے حالات کشید ہو جائیں گے دوست مبالک سے ٹھیک ہے نا مگر میں ہی سمجھتا ہوں کہ امران خان جو ہیں وہ کوئی اینٹی امریکن یا اینٹی ویسٹ شخصیت نہیں ہے ان کو لائے جا سکتا تھا راہ راست کے اوپر گفتگو ہو سکتی تھی نا وہ ٹھیک ہے انہوں نے بیانات دیا کرتے تھے جیسے غوانستان سے پھول آؤٹ ہوا تو انہوں نے کہا کیا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں انیسیسری جملہ تھا آپ فی بھی رہتے تو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا اس چیز سے نا تو ان کی اپنی بھی مطلب ہے جو اقل مندیاں ہیں ماشاءاللہ بہت بردست ہیں تو سائفر کے جو معاملہ ہے کیونکہ ڈپلومیٹس یہ بات کر سکتے ہیں ایک سوئے سے تو وہ چیز ہو سکتی ہے سادش کیا ہمیں نہیں پتا زہر ہے وہ تو ہماری ایجنسیز کو طے کرنے کے سادش تھی نہیں تھی مگر سائفر کا معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایک لیتل وہ بن جائے گا سائفر تو محفوظی ہوگا اب اس کا مطلب جو ہے وہ تو لیگ ہو چکا تو دنیا کے سامنے تھا وہی مطلب جو ہے دوارہ چھپ گیا ہے اور اب اس کے مطالق ہو رہا ہے کہ جی اس کو فوجی ذرائے نہیں دیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جی تو اگر میں اور آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں غریب صاحب ہی ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں جی سر بوشہ صاحبہ کی ڈائری کو جی کوئی ہے سر اس کو آپ کہہ دیکھتے ہیں کہ ایسے چیزیں کوئی آنی چاہیے منظریں عام پر یا ایسی چیزیں یا وہ آپ کو فیک لگ رہا ہے کیا کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی شیاسدان ہوتا ہے مطلب ہے تو اس کے کہتے ہیں کہ جو رشدار ہوتے ہیں یا اس کے جو نیئر ان ڈیئر بند ہوتے ہیں وہ بھی ایک نیک لیول پہ ملبس ہوتے ہیں چیزوں میں منسلک ہو جاتے ہیں بیشک وہ غیر سے آتی نہیں کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا اور وہ جب بارہ لی بھٹو مشکل میں تھے تو بیگم سلس بھٹو آ گئی تھی میدان میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی بیگم بھی اگر وہ چاہ اپنے چوہر کی مدد کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا میں نے اس ڈائری کے اندراجات نہیں پڑے مگر اگر وہ یہ اس میں لکھا ہوئے کہ جی ہمیں احتجاج کرنا ہے جو تھوڑا بہت بھی نظر سے گزرا فلاں کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے وہ کچھ یہ گویرا کی ڈائری تو تھی نہیں کہ بم بنانے کی ٹیکنیک بھی ہو اس کے اندر اور مطلب ہے گوریلا فائٹ کا وہ بھی ہو نا تو وہ احتجاج ہے اور فلاں ہے تو اس کو آؤٹ اوپ ڈا پروپورشن پھر مجھے ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی جس طرح کہ دیکھو جہاں جہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں پنجاب میں برخصوص پنجاب کی بادر پولس میں جہاں جاں کی ہیں وہاں پر آپ گرفتار کریں سیاسی کارکنوں کو اور لیڈروں کو لیکن گھروں کے دروازے توڑنے فرنیچر توڑنا شیشے توڑنا وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں جو میں خاص میں ہونا نہیں چاہیے تھا اس میں نا کہ آپ کسی کے گھر آئے پر گرفتار کرنے آئے لے جائیں دوری ہے کہ میرے گھر کا شیشہ بھی توڑے ٹی ویوں بھی توڑتے توڑ کے جائیں یہ چیزیں جو ہیں مطلب ہے ہوئی ہیں اور اس میں پھر یہ بھی شکایتیں کہ لوٹ مار ہوئی ہیں چیزیں لوٹ کر لے گئے ہیں اللہ مطلب ہے الزامات کی میں مہنگ کر رہا ہوں تو ڈائری سامنے آ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو استعمال کرے گی ہمارے میڈیا بھی استعمال ہوگا اور یہ اس کو جو ہے حکومت بھی ان کے خلاف استعمال کرے گی تو یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے ملکہ پرانی نئی روایت نہیں ہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کل کو کسی اور کے خلاف ہی ہو رہا ہوگا پاکستان کی سیاست حسن اپیزہ ریولونگ ڈور ہے لوگ اندر آتے پھر گھوم کے آ جاتے اب آخری سوال صاحب آپ سے یہ کروں گا آپ کو یہ رکھتا صاحب خان صاحب باتوں میں جلدی آ رہتے ہیں وہ ایک صاحب ہیں آج کل یوٹیوب پہ بہت سارے ایک فوجی بھی ہیں سابق وہ بھی کافی ساری ویڈیوز کرتے ہیں باہر بیٹھ کے کچھ صحافے بھی ہیں ہمارے وہ باہر کے ملک شفٹ ہو گئے ہیں جو نو مائی کے دن جو ہے وہ اپنی جو وی لاغز اگرے تھے اس میں کلیرس ہے کہ جی فوجیں بغاوت ہو گئی ہے اور آپ ادھر بھی چٹ دوریں گے سب لوگ جائے گے آرمی چموز سے باہر گئے میں پیچھے ٹیک آور ہو جائے گا اور آپ کے لئے تھا خان صاحب نے میس کیلکولیٹ کیا نو مائی اور خان صاحب جلدی باتوں میں آگئے اور ویسا کچھ بھی نہیں تھا اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہونے جا رہا تھا لیکن نہیں وہ اس کو منیج کر لیا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو کیا فوج کو اگر اتصاب بھی کر رہے ہیں اور خان صاحب کا ہو رہا ہے یا نواز شریف کا ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہوتا رہا ہے تو فوج کی اپنے اندر جو کالی بھیرے تھی جو پروجیکٹ عمران خان کو یہ باقی جس کو کہتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں دوزہ اٹھارہ کے ری ایکشن میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی سپورٹ تھی تو کیا جو فوج کی اپنے اندر سے لوگ تھے ان وارڈ ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا چاہیے جس میں سابق ایک ایک سوال نہیں ہے بہت سارے سوال آتے ہیں اور مجھے پتہ ہے وفت آپ کے پاس کم ہے میں دیکھیں پہلی بات یہ فوج پاکستان کے سب سے منظم مضبوط ادارہ ہے اور ہر پاکستانی کی اور سیزی جماعت کو اس چیز سے شتناب کرنا چاہیے کہ فوج کو آپ متنازہ بنائے اور اس کو مطلب ہے اور خدا نہ خواستہ اگر فوج کا ادارہ خاکم بدہیں تقسیم ہو جاتے ہو تو اس ملک کے لیے ایک تباہی ہوگی یہ تو آپ تصوری نہیں کر سکتے ہو نہ ہونا چاہیے چیز تو انتہائی قابل مضمت ہے جن لوگوں نے بھی غیر ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو بڑھاوا دیا اور یہ کیا میرے خواہد میں قابل مضمت ہے اس میں تو کوئی مطلب ہے دو رائے نہیں ہیں دوسری بات یہ ہوگی کہ پاکستان میں ڈیسنٹ کی اختلاف رائے کی بڑی تاریخ ہے بڑی سنہری تاریخ ہے اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر آپ جو ہیں مخالفت کر رہے ہیں فوج کی مخالفت کر رہے ہیں فوج حکومت کی کر رہے ہیں یا حکومت وقت کی کر رہے ہیں ہم ان سے باہر تلے جائیں میں آپ کو بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں بڑے بڑے کمزور لوگ حبیب جالب یہیں لاہور کی گلیوں میں سڑکوں پہ انستار ہوتے تھے شائری کرتے تھے ٹھیک ہے نا میں اور نہ ملو میراج محمد خان فتح علی خان بہت کبھی مل چھوڑ کے نہیں گیا یا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر آپ ایک مینسٹریم پولٹیکس کر رہے تو ڈڑنے کی بات نہیں ہے اور بطور صحافی بھی ڈڑنے کی بات نہیں ہے مطلب ہے کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں اگر آپ پروفیشنل ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک سیاسی کارکون بن جائیں گے کسی تنظیم کے حمدردی میری ہو سکتی ہے میں نظریاتی طور پہ کسی پارٹی کا سینٹر کا کچھ بھی ہو سکتا ہوں ہونا چاہیے میرے ورلڈ بیو وہ ہے میرا بھی آپ کا بھی ہے نا لیکن ہم سیاسی کارکون نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ہم غلط چیز کو وہ نہیں کریں گے بڑھا ہوا نہیں دیں گے نا اور ہمیں یہ بھی پتا ہونے ٹھیک ہے ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں کہ ہمیں خلاف بھی ہے دگ بھی ہے تب بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو نقصان پہنٹی کیونکہ اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا تو ان چیزوں سے تو وہاں پہ میرا خالق میں ایک اوورپریٹ کیا ان دوستوں نے اور لیٹس ہو کہ وہ سیلف کرٹسزم کریں کریکشن کریں اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی فلاں جو ہے اس نے مطلب ہے ایک تو ہماری غلداری کی طمقے نہیں لگنے چاہیے نا ہوتا ہے کہ اس سے پھر دشمن استعمال کر رہا ہوتے ہیں ان لوگوں کو کہنا تو یہ کسی کے ساتھ کرنا چاہیے نا تو وہ بھی پاکستانی ہیں انہوں نے ہو سکتے اپنی غلطی کے ارتکاب کیا اور لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا اور ان کو ہمیں دھکیلنا نہیں چاہیے دوبارہ انگیج کرنا چاہیے داروں کو بھی اپنی بات سنجھے کومنیکیشن گیپ بہت بڑا ہے اس مرتبہ بہت ساری چیزیں جو ارچہ شریف کا سانحہ ہوا آہ ارچد کو جانا نہیں چاہیے تھا آہ ارچد اگر ہوتے ہیں تو مطلب ہے کہتے ہیں نا کومنیکیشن گیپ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی اگر آپ اتنا بڑا پولیسی شپس لے کر آ رہے ہیں مراد سعید کا یا جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو ان کا لیپس کا ان میں اس کو ان کا کوئی کردار ہے ان کو ملسے باہر لگا دیں یہ مجھے کچھ نہیں بتا ہے ان چیزوں کے بارے میں میں کراچی بیٹھا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ کومنیکیشن گیپ ہی ہوتا ہے کہ کہ آپ جو ہوتے ہیں کہ اگر جو آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہوں ان سے بھی آپ بات چیز کرتے ہیں اور جب بات چیز کرتے ہیں تو ہونڈڈ پرسنٹ آپ کے خلاف میں تو سکتا ہے وہ سیونٹی رہ جائیں وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں تو یہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کس طرح انگیج کرتے ہیں اپنی اپنا پوائنٹی سو لے کے جائیں نہیں ہے اور ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ ٹھیک کے اٹھ رہا ہوا سے تو ابلاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو جتنی پلوریزیشن ہوئی کیسے بجا جا سکتا تھا اور ہمیں بچنا چاہیے تھا اور اس میں صافیوں کا بھی کردہ رہے ہیں ہم سب کا ہمارے اداروں کا بھی کردہ رہے ہیں اور اداروں سمرات وال ادارے میں کہہ رہا ہوں میڈیا کے ادارے اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگا یا کوئی پارٹی تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہنگ پارلیمنٹ کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کو ایک کیک وارک نہیں ملنے جا رہا وہاں پر اب اس کے اکمنٹ آگے نا ایپی پی کچھ نہ کچھ تو کارٹے گی موٹ نا ساؤت پریا پیپس پارٹی بھی ایکٹیو کافی ہوگی ساؤت پریا پیٹی آئے بھی کچھ نہ کچھ تو بھی ایک اچھا سٹھ سیٹھیں دی پرنے کیوں نہیں کچھ نہ کچھ تو بھی سارے کچھ ہے صحیح گیا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو مطلب باقی کو تھرڈ کہاں سے لائیں گے سیدھ میں هنیم ہے نیم ھم ہم ایپی کے اندر ان کی سفہ ہزارہ بیلے میں پریزنس ہے بلچسان میں نہیں آپ کیسے ٹو تھرڈ لے کر آئیں گے نہیں آسکتے ہیں ساری ریجنل پارٹیز ہو گئی ہے مانے کہ کوئی پارٹی نہیں ہے جی سر ایسے ہی سر پارٹی صنح تک محدود ہو گئی ہے اور باقی جگہ پر ان کا اتنا سٹیک نہیں ہے بلچسان میں کچھ سکتے ہیں نکل سکتے ہیں شاید پنجاب سے بھی نکال لیں گے سب پنجاب سے باقی آپ کی والد ان پی سر ویسے ہی کے پی کے اندر ہے تو you are right sir thank you so much for your time it was player having you on my show ناظرین انشاءاللہ جلد اگلی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اگرے ہفتے تب تک جال جیے thank you